پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیویلپ ہو گیا تین دن کے بعد موو آؤٹ آف تر روم، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں بلکل اپنے آپ کو علیہ دا کریں پینڈال لینا شروع کر دیں مائلڈ سور تھروٹ اور فیور سیونٹی پرسنٹ آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فورن سٹیم لیں دن میں تین دفعہ، تین دفعہ پینڈال استعمال کریں ویٹامین سی لیں، اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے، کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہاؤسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے ساف سترے انوارمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پرشہ ہائی ہے جن کو سانس کی تنگی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہیں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی لیکن جنہیں آپ ہاؤسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں they might not come back سو ان کو گوڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے پریونشن is the only answer ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے کافی سکارز ہیں شورٹ ہیں اور ہاؤسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بینگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سینٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپریگ کرتے جائیں ایکسرسائز is a must جب تک آپ گھر میں لاؤک ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ سورہ رحمان لگائیں سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیوں اور کیا آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے رکیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے پلیز اس کو فالو کریں بیمار لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشن ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں سو سورہ رحمان کی تلاوت کا احتمام کریں کوشش کریں کہ آپ کے ایلڈرلی ہاسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہو پچاس سال سے اوپر ڈیلی پینڈال ایک آپ دے سکتے ہیں بروفن ایوائیڈ کریں اور ان کی کیر زیادہ سے زیادہ چومنا بند کر دیں ہگ کرنا بند کر دیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے تین دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ ہے اگر آپ کو بخار ہے تو اور پرے ہو جائیں ان کے اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں اپنے لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا اگر ماسی آپ کے گھر میں ہیں do not let her go out then پھر اسے اپنے گھر کا فیملی میمبر بنا کر رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اگر وہ ملٹیپل جگوں پہ کام کرتی ہے اسے پیسے دیں اسے کہیں گھر جاؤ آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں مرد باہر کے کام سنبھالیں کاروں کو ڈس انفیکٹ کریں گھر کے باہر سرفیسز کو ڈیلی ڈس انفیکٹ کریں صاف کریں کپڑے پھیلانے میں مدد کریں اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کا کام گھر کی ایکسرسائز کپڑے واش کرنا باہر لٹکانا ڈیلی اور لون میں 20-30 منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لیے ماسٹ ہے اگر آپ کا لون نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں 2-3 منٹ یا 10 منٹ جس وقت کوئی بھی نہیں ہے فجر کا ٹائم اس کے لیے بیسٹ ہے سن لائٹ جس وقت نکلی ہوتی ہے ساڑھے ساتھ کا ٹائم بیسٹ ہے واک کرنے کے لیے اس ٹائم میں واک کریں 10-20 منٹ اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور then come back to your fortress stay in your fortress اپنے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے انفیکشن اور ڈس انفیکشن کے پروسس سے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ اپنی جابز کیلئے امپورٹنٹ ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں گے اگلے 10-14 دیز you have to stay in your homes چودہ دن اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے انفیکشن کو دوسروں تک ٹرانس میٹ ہونے سے بچائیں this is the only way جس سے آپ ہسپٹلز پر برڈن کم کر سکیں گے اپنے آپ کی سیلف ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی انفیکشن سے جو ہسپٹل کے بیڈز ڈریسنگ رومز ان کے ہاتھوں میں گلاوز میں موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے ہسپٹل کو اس وقت تک ایوائیڈ کریں جب تک آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے آکسیجن کے لیے آپ نے ہسپٹل جانا ہے ایمرجنسی کے لیے ہسپٹل جانا ہے چیسٹ پینز کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں نئی سیٹل ہوتا پھر آپ ہسپٹل جا سکتے ہیں لاسٹ ان بٹ نوٹ دیلیسٹ پریپیر ٹو سی گوڈ بائی ٹو مینی یو نو ان کے جنازوں میں جانا آپ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا